بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا ہم نے کلاس میں جو لاس کلاس تھی نا اس کا جو اس کی جو سمری ہے نا ہم نے تین چیزیں پڑھنی تھی. ایک تو تھی سٹرکچرل ٹائپنگ. سیکنڈ ون واز ٹائپ کمپیٹی بلیٹی. اور اس کے بعد کچھ ہم نے سٹیل اوبجیکٹس وہ بھی اس ہی میں آ جاتے ہیں انفیکٹ. فریش اوبجیکٹ اور اوپشنل پروپرٹی اور ریڈ اونلی پروپرٹی. اچھا سٹرکچرل ٹائپنگ ہماری ہے انفیکٹ کیا. اس میں جو کام کی چیزیں ہیں نا جو یاد کرنے والے جو سمجھنے والے ایک تو یہ ہے کہ آہ نومنل ٹائپنگ تو سب نے آہ اس میں ڈسکس ہوئی گیا تھا. نومنل ٹائپنگ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کوئی لائک انٹر فیس بنایا نا ہم نے پرسن کے نام سے آہ سٹوڈنٹ کے نام سے ہم بنا لیتے. ٹھیک ہے. تو اس میں جو بھی ہے اب کوئی آبجیکٹ جب بناتے ہیں نا اب یہ اس میں ٹائپ سکرپ میں نومنل ٹائپنگ تو ہے نہیں بٹ وہ باقی جو لینگویجز میں تھی جیسے جاوا سی شارٹ اس میں ایک آئیڈیا دینے کے لیے میں کہا رہا ہوں آہ جب آہ آبجیکٹ بناتے ہیں سٹوڈنٹ اور ایک اس کو اگر ہم ٹائپ دیتے ہیں سٹوڈنٹ اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو تو آپ کا نیم ہے نا انٹر فیس کا یا ٹائپ کا نیم ہے ایک زیکٹلی وہی ہونا چاہیے ٹھیک ہے نومنل ٹائپنگ میں یہ ہوتا تھا جبکہ جی جی اوکے جبکہ سٹوڈ ٹائپنگ میں کیا ہے سٹوڈ ٹائپنگ کہتی ہے کہ جب تک آپ کی اس میں پروپٹیز فرسٹ نیم کر لیتے ہیں اس کو پروپٹیز اور ان کی ٹائپس جو ہیں وہ سیم ہوں گی تو ہم وہ انٹر فیس کسی بھی آبجیکٹ کو آسائن کر سکتے ہیں وہ آہ ایکسپٹ کرتا ہے یعنی ہم نہ تو نیم سے اور نہ جو ہے اس کی ویلیوز سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا بس جو ہمارا سٹرکچر ہے آبجیکٹ کا وہ سیم ہونا چاہیے اب اس اسٹرکچر میں کیا چیزیں آتی ہیں دو چیزیں آتی ہیں ایک تو یہ پروپٹی نیم یہ والی پروپٹیز اور دوسری ان کی ٹائپس ٹھیک ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا آگے دیکھتے ہیں لاسٹ نیم یہ بھی سٹرنگ ہے اور اس میں ہم ایک نمبر کا ایڈ کر لی کر لیتے ہیں ایج نمبر ٹھیک ہے اب ہم آبجیکٹ بنا لیتے ہیں اپنا فرسٹ نیم کے ساتھ اس کو کوپی بیسٹ کر لیتے ہیں سٹرنگ لاسٹ نیم بھی سٹرنگ ہے ہماری اور ایج آبیسلی سیونٹین لاسٹ لاسٹ نیم ایٹین تھی اب سیونٹین ہے اوکے اب یہ کیا کہہ رہا ہے cannot find name student اوکے ٹھیک ہے یہ اوبجیکٹ میں اب دیکھیں اس اوبجیکٹ کا انٹر فیس ہم نے اس کو دیا ہے اس سٹوڈنٹ والا انٹر فیس اسائن کیا یہ ٹائپ سٹوڈنٹ کی نیم سے جو ہم نے اوبجیکٹ بنایا ہے اس کو ٹائپ کیا دے دی ہم نے یہ کیپٹل ایس کے ساتھ جو سٹوڈنٹ ہے ٹھیک ہے اب اس میں یہ دیکھیں ہماری تینوں پروپٹیز جو ہے نا وہ سیم ہیں فرسٹ نیم لاسٹ نیم ایج ان میں سے کوئی ایک بھی پروپٹی چینج ہوتی ہے نیٹ سے میں اس کو چینج کرتا ہوں تو مجھے ایر دے دے گا کہ میں اس اوبجیکٹ کو اس ٹائپ کے ساتھ اسائن نہیں کر سکتا اگر میں کوئی پروپٹی کم کر دیتا ہوں تو مجھے ایر دے دے گا ٹھیک ہے اب میں ایسے ہی دوسرا ایک اوبجیکٹ بنا لیتا ہوں سٹوڈنٹ وان کر دیتا ہوں اس کو اور سیکنڈ میں کر دیتا ہوں سٹوڈنٹ ٹو اب اس میں ہم میں ویلیوز چینج کر رہا ہوں اور آپ یہ دیکھیں کہ ویلیوز چینج کرنے سے مجھے اس کی ٹائپ جو ہے انٹر فیس والی وہ مجھے دینے دے گا آہ پس ہی آپ کو نہیں آ رہی آواز آہ کسی اور کو بھی ایشو ہے آواز کا سر آواز کلی رہے ہیں سر آواز کلی رہے ہیں کارلی سکرین تو اسے زوم کر رہے ہیں اوکے سر آواز ایسے تو ایسے بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے جی سر کیا رہے ہیں اچھا اب میں جتنے بھی اوبجیکٹ بنانا چاہوں اگر تو یہ میری پروپرٹی سیم ہے تو مجھے یہ میں اس کو سٹوڈنٹ کی ٹائپ دے سکتا ہوں ٹھیک ہے جیسے آپ نے یہ ایک اوبجیکٹ بنانایا اوپر سٹوڈنٹ بلا تو مطلب اس میں آپ نے فرسٹ نیم سٹرنگ مطلب فرسٹ نیم کا میں جو آپ نے سٹرنگ کا آپشن دیا ہے مطلب آگے جتنے بھی ہم اس سے ریلیٹڈ اوبجیکٹ بنائیں گے اس میں ہم جو ہمارا فرسٹ نیم ہے وہ سٹرنگ ہی ہونا چاہیے اگر ہم اس میں نمبر ڈالیں گے تو وہ ایرر آ جائے گا جی بلکل دیکھیں میں اس میں ایسا کرتا ہوں میں اس میں نمبر ڈال دیتا ہوں اب مجھے اللہ نہیں کرے گا ٹائپ نمبر is not assignable to type string ٹھیک ہے چلے ہم واپس موسا پہ آ جاتے ہیں یہ چیز کلے ہوگی آپ لوگوں کو کہ structural typing کیا ہوتی ہے structural typing in fact object کا structure دیکھتی ہے ٹھیک ہے وہ نیم چاہے کوئی بھی ہو نیم آپ اسے ہم آگے پیچھے نہیں کر سکتے لائک جیسے فرسٹ نیم ہم نے start میں use کیا ہے اور last نیم بعد میں حضرت جو اب second وارہ variable ہے اس کو ہم فرسٹ میں لکھ لیں تو اس سے structure change ہو جائے گا ہے ایرر آ جائے گا یہ دیکھیں میں نے کر لیا student 2 میں دیکھیں میں نے properties کا order change کر لیا تب بھی کوئی issue نہیں ہے ٹھیک ہے ہماری property کا نیم سے ہم ہونا چاہیے اور ہماری property کی type جو ہے وہ same ہونی چاہیے جی کرام انٹر فیس میں change کر لیتے کر لے تو انٹر فیس میں اگر change کرتے ہیں تو میرے objects میں اگر آ جائے گا اس کو میں number کروں تو یہ دیکھیں دونوں objects میں first name میں نے یہاں پہ string ڈی ہوئی ہے وہ مجھے assign نہیں کرنے دے گا ٹھیک ہے میں واپس چلا جاتا ہوں اس کو string کے اوپر تو structural typing میں یہ دو پوائنٹس ہیں کہ آپ آپ کا یہ property same ہونی چاہیے اور آپ کا جو جو ٹائپ کی آپ نے آہ ٹائپ میں وہ property کی ٹائپ mention کی ہے وہ وہ بھی object میں ہونی چاہیے سار structural typing hum use क्यوں کرتے ہیں structural typing use क्यوں کرتے ہیں structural typing देखे typescript ने जैसे हमें variables کے لیے types safety के لیے let number my age اب types کے اپنے جیسے ہمیں یہ دیا نا type safety کے لیے کہ ہم types جو ہیں اپنے variables کے ساتھ define کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے ہمیں یہ structural typing بھی type safety کے لیے دیئے clear ہو گیا بلب سر اس میں ہمیں بار بار variable نہیں بنانا پڑتا اور بلب ہم ایک دفعیس کو use کر سکتے ہیں دیکھیں انٹرفیس آپ نے شاید وہ پچھلی ہماری classes نہیں لی اس میں ہم نے تھوڑا سا انٹرفیس کا بتایا تھا کہ ہوتا کیا ہے انٹرفیس کو آپ ایسا سمجھ لیں کہ یہ آپ کے آپ کے object کا blueprint ہے ٹھیک ہے جیسے آپ کوئی گھر بناتے ہو نا آپ جیسے کوئی گھر بناتے ہو اس کا ایک map بناتے ہو کہ اب میرا جو گھر ہے وہ اسی map کو follow کرے گا اسی طرح سے ہم انٹرفیس بناتے ہیں کہ ہمارے objects جو ہیں وہ اسی انٹرفیس کو follow کریں گے اب یہ انٹرفیس کو آپ custom type بھی کہہ سکتے ہو جیسے آپ نے اپنی کوئی ایک type بنا لی ہے اب جو آپ اپنے objects بنائیں گے وہ اسی type کے according بنائیں گے اب وہ چونکہ اس میں simple types میں جو primitive types ہیں اس میں اور اس میں difference یہ ہے کہ اس کا ایک ہی structure ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ structural typing کو follow کرتی ہے اور اس کے کچھ rules ہیں جو ابھی ہم discuss کریں گے جو ہم نے ابھی discuss کی ہیں کہ properties یہ صرف دیکھے گا properties یہ ہونی چاہیے اور properties کی جو types ہیں وہ same ہونی چاہیے clear ہے اب ہم آتے ہیں type compatibility کے اوپر آتے ہیں type compatibility یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کے ایک object کی آپ ایک object کو دوسرا object اسی وقت assign کر سکتے ہیں جب دوسرے object میں وہ property تمام properties ہوں جو پہلے object میں ہیں let's say x is equal to y میں ایک آپ کو example دیتا ہوں یعنی x ایک object ہے ہم اس کو y object تبھی assign کر سکتے ہیں جب x کی تمام properties y میں موجود ہوں اگر x کی ایک property ہے let's say اس کو میں ابھی ویسی لکھ رہا ہوں first name کی اس کی property ہے تو y میں اگر at least first name ہوگا تب یہ y x کو assign ہو سکتا ہے otherwise نہیں ہو سکتا اچھا اس میں ایک point ہو رہا ہے y کی چاہے first name کے علاوہ اور جتنی بھی properties ہو تو اس یہ x کو assign ہو سکتا ہے اس کو کہتے ہیں type compatibility اب میں اس کو تھوڑا سا اپنا ہم نے یہ جو یہ اس کو میں تھوڑا سا نا کیا کرتا ہوں ایسے کر لیتا ہوں student کی جگہ ہم teacher کر لیتے ہیں اس کو ہم دے دیتے ہیں teacher یہاں پہ ہمارا teacher وان آ جائے گا اس کو اوپر لے آتے ہیں گومگ اوپر لے آتے ہیں اب یہاں پہ میں نے ایک interface بنایا teacher کا جس میں ہمارے پاس دو properties ہیں first name اور last name کی اور اس کے ساتھ ہی میں نے ایک object بنا دیا جس میں same properties موجود ہیں second میں نے ایک interface بنایا student کے name سے اس کو میں نے student one اس کو student interface assign کر دیا ٹھیک ہے اس میں ایک ہمارے پاس additional property آگی age کی یہاں تک clear ہے یہ جو ہم نے ابھی کام کی ہے ہم نے دو interface بنائی اور دونوں interface سے relevant ہم نے objects initialize کر دیا اب جو ہم نے type compatibility کی بات کی نا اب آپ اسی کو follow کریں اب ہمارا ایک object جو ہے وہ ہے teacher one اس میں ہمارے پاس دو properties ہیں میں اس کو ایسے لکھ لیتا ہوں teacher one اس کو assign کر دیتا ہوں ہوں میں student one ٹھیک ہے اب یہ مجھے assign کرنے دے رہا ہے اب اس کی reason کیا ہے والیکنسلام سر سر سکرین میں شیئر ہو رہی ہے اسے آواز آ رہی ہے آپ کے لیکن سکرین نہیں آ رہی ہے آپ دوبارہ سے join کریں کیونکہ میرے end پہ تو issue نہیں ہے میں نے allow کیا ہوئی ہے جس کے پاس بھی link ہے میں نے allow کیا ہوئی ہے آپ rejoin کر کے دیکھیں اوکے teacher one کی جو ہمارے پاس properties ہیں اب interface کو چھوڑ دیں یہ سیم ہی ہے نا last name اور first name اور ان کا order بھی اوپر نیچے ٹھیک ہے student one جو ہے اس میں یہ دیکھیں یہ دونوں properties موجود ہیں first name اور last name کی but اس میں ایک additional property ہے age 17 تو type compatibility کیا کہتی ہے کہ آپ کا student one is assignable to teacher one اگر یہ teacher one کی تمام properties کو یہ اس میں teacher one کی تمام properties موجود ہیں ٹھیک ہے اس ہی کو ہم کہتے ہیں type compatibility ابھی ہم اس پہ stale اور fresh object پہ نہیں ہیں اچھا بھی ہم ایک function بنا کے بھی اس کو بھی دیکھتے ہیں اب یہاں پہ ایک important چیز یہ ہے کہ اگر میں student one کو sorry student one کو assign کروں teacher one تو assign نہیں کرنے دے گا اس کی reason کیا ہے کہ student one کو کتنی required ہیں at least student one کو تین properties required ہیں first name last name اور age جو کہ teacher one کے پاس نہیں ہے teacher one کے پاس age کی جو property ہے وہ missing ہے تو اس لیے ہم اس کو assign ایسے نہیں کر سکتے ٹھیک ہے یہ چیز آپ کو سمجھ آگی اچھا ایک 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 وہ point ہے جو function ہے نا اگر میں کوئی function بناتا ہوں میں ایک let's say function ایک بنا لیتا ہوں function print name اور اس کو یہاں پہ ہم چلے اس کو میں بعد میں کرتا ہوں یہاں پہ ہم کوئی بھی کوئی بھی variable دے دیتے ہیں آہ teacher تھا ہمارا teacher ہی کر دیتے ہیں اور اس کو میں کہتا ہوں یہ teacher کا جو interface ہے اس type کا object accept کرے گا as a argument اور آگے کیا کرے گا teacher dot console dot log میں teacher name print کروانے ہوں teacher dot first name یہ property print کروانے ہوں teacher یہاں پہ spelling پہ بھی ٹھیک ہے اب یہ print name میں دیکھیں کہ میں اس کو اگر ہمارا یہ object جو تھا اوپر آتے ہیں teacher one کا اگر میں یہ object pass کروانے ہوں اس میں function میں تو یہ مجھے teacher one کا جو first name ہے وہ مجھے print کروائے گا right اچھا اس میں تھوڑا سمیں اس میں ایک چیز میں سو گئی میں وہ دکھانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ جب میں نے teacher one کو student one assign کیا student one کی ایک additional property تھی تب اس کا behavior کیا ہوتا ہے teacher one میں actual میں کیا value store ہوتی ہے میں یہ آپ آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں یہ دیکھئے اوپر کرتا ہوں اس نے تینوں properties first name تو اس نے accept کرنی تھی last name بھی کرنی تھی یہ access property جو ہے age 17 یہ بھی accept کر لی اور یہ بھی teacher one کو assign ہو گئی ٹھیک ہے اچھا اس case میں جو یہ age والی property ہے نا ان کو ہم access properties کہتے ہیں یہ access property ہے اس case میں کیونکہ teacher one کو تو دو required تھی first name اور last name ہم نے یہاں پہ ایک دونوں کے ساتھ ایک extra دے دی age کی بھی اس کو ہم کہتے ہیں access property چھیک ہے age کی property میں نے اوپر بھی بتائی ہے اوپر میں نے interface میں لکھا ہوگا یہ دیکھیں student کا interface بنایا ہے اس میں وہ property ڈالی ہے صحیح اب ہم آتے ہیں function پہ جو ہم دیکھنا چاہ رہے تھے اب function میں مجھے میں کہتا ہوں teacher یہ teacher کا جو interface ہے نا یہ جو structure ہے teacher کا یہ والا اوپر جس میں first name کی property ہے دوسری property ہے last name کی میں یہ کہتا ہوں کہ میرے function میں اس structure کا object as a argument پاس ہوگا اور مجھے ایک یہ console.log میں teacher کا جو بھی name ہوگا وہ print کر دے گا اب میں جو ہماری اس کو initialize کرتا ہوں direct console.log ہی کر لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ کر ہے print name ہمارا function name ہو گیا اور اس میں میں نے پاس کر دیا teacher one کا object ٹھیک ہے اب اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا اوپر دیکھتا ہے یہاں پہ undefined کیوں آیا یہاں پہ ہمیں کیا اس نے ریحان ایک تو دیا یہ undefined کیوں آیا undefined اوکے اچھا ابھی دیکھیں teacher one key values اب تین اس میں properties تھی نا ایک جو extra property آئی اس نے اس کو undefined کر دیا میں اس کو کمنٹ کر دیتا ہوں تاکہ ہم واپس اسی پہ آ جائیں اپنی teacher کی جو exact وہ ہیں ہمارے پاس جو دو property ہیں وہ ہی آئیں وہ ہی آئیں ہمارے سامنے اور آئے پوائنٹ یہاں پہ ہے پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ teacher ہمارا دو properties کے ساتھ ہے پرسٹ نیم اور لاسٹ نیم ٹھیک ہے سرگی question تھا ٹی ایس فائل کوٹ ٹرانس فائل کے لیے ٹی ایس سی فائل نیم کی جگہ جس ٹی ایس سی کیوں لکھتے ہیں اگر فائل نیم لکھتے ہیں تو ایرر آتا ہے آہ کرامت میں آپ کو یہ بتاؤں گا آہ ابھی مجھے یاد کروانا میں اینڈ پہ آپ کو بتاؤں گا ابھی وہ نا آف ٹاپک ٹاپک سے ہٹ جائیں گے نا جب تو وہ مجھے بھی چیزیں فک بھول جاتی ہیں ٹھیک ہے مجھے اینڈ پہ بتانا میں سب کو بتاؤں گا وہ آہ آپ کی ایک ایس موڈیو لوگ ٹی ایس کون فگ کا ایک چکر ہے وہ بتاؤں گا اب teacher میں دو property ساری آپ نے جو teacher یہ فنکشن بنایا ہے پرنٹ نیم کا اس میں teacher ڈبل ڈاٹ آہ یہ 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 میں نے اس کو بولا میں ایسے کر لیتا ہوں تاکہ confusion نہ ہو میں نے اس کو بولا ہے کہ کوئی بھی object as an argument لے as a parameter لے جس کا structure یا جس کی type teacher کی ہو جو teacher ہم نے جہاں پہ interface بنایا تھا sorry یہاں پہ جو interface بنایا ہے ٹھیک ہے میں نے اس کو یہ بولا ہے function کو اس کے argument میں میں نے یہ بتایا صحیح اب اس کو میں نے کوئی بھی object ہے جو بھی object کا name teacher one بھی ہو سکتا ہے teacher two بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی object اس میں pass کر مانگا تو یہ اس کا first name مجھے printer ہوگا اچھا یہاں پہ interesting چیز یہ ہے کہ اگر اس کو میں اسی function کو اسی function کو اگر میں اپنی جو ہماری three properties والا object ہے student student one اگر میں وہ pass کرواتا ہوں تو یہ error نہیں دیتا اب student میں اب یہاں پہ point یہ ہے کہ یہ kindly مائک بند کیجے گا okay اب یہاں پہ point یہ ہے کہ جو ہم نے جو ہم نے function بنایا اس کو ہم نے type بھی بتا دی کہ teacher interface accept کرے بس جس کی دو properties ہیں بٹ یہاں پہ ہم student دے رہے ہیں جس کی تین properties ہیں یہاں پہ دیکھیں student one کی تین properties ہیں تو یہ اس case میں access property کو بھی اس case میں access property کو بھی accept کر لیتا ہے بٹ اس کا کرتا کچھ بھی نہیں ہے اچھا اب یہاں پہ ایک اور concept آتا ہے stale object اور fresh object ٹھیک ہے اس object کو بھی ہم دیکھتے ہیں واپس آ جاتے ہیں یہاں پہ جہاں پہ جہاں پہ в assignments کپ شرپ زیر میں بہتا کہ ہم اس کو معنی اگلائے کر دیں ابھی اس پہ نہ جائیں یہ وہ تھوڑا سا نا آ آ آ آ پہہ 900 پہ ہے آ وہ پہ تن کرے گا پریشان کرے گا ایسی اس میں فسے کرکے آپ آپ ابھی اس ہی پوائنٹ کو سمجھ دیں اس ہی ٹاپک کو سمجھ دیں اچھا اب آتا ہے ایک ہم نے جیسی یہ ٹائپ کمپیٹی بلیٹی دیکھی ہے نا اس میں ایک پوائنٹ ہو رہا ہے سٹیل آبجیکٹ کا اور فریش آبجیکٹ کا فریش آبجیکٹ کو آبجیکٹ لیٹرال بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں کونسپ پہ فریش آبجیکٹ اور سٹیل آبجیکٹ سٹیل آبجیکٹ کیا ہے لیٹ اب کوئی بھی آبجیکٹ لیتے ہیں ہم سٹوڈنٹ ٹری لے لیتے ہیں اس کو میں لے لیتا ہوں سٹوڈنٹ ٹری یہی پہ سٹوڈنٹ ٹو ٹھیک ہے میں نے ایک آلی احمد ایک میں نے آبجیکٹ بنا لیا سٹوڈنٹ آبجیکٹ ٹھیک ہے اگر تو اس کو میں ایز آبجیکٹ لیٹرال آسائن کروں گا اپنے ٹیچر کے آہ ویریبل میں تو یہ مجھے آسائن نہیں کرنے دے گا فور ایزمپل میں اس کو کمنٹ آؤٹ کرتا ہوں اور اسی سے آپ کو نہ یہاں پہ دکھاؤں گا ٹیچر وان میں اگر میں ایسے آسائن کروں آہ یہ ایز آ آبجیکٹ لیٹرال آسائن کروں اس کو آپ لوگ اس طرح بھی کر سکتے ہیں اور دوسرے طریقے سے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک سنگل رو میں کرنا چاہیں تو وہاں پہ بھی کر سکتے ہیں ویسے ہی کر دوں آپ کو اچھا یہاں پہ مجھے کیا کہہ رہا ہے ٹائپ فرسٹ نیم آہ ٹائپ فرسٹ نیم لاز نیم ایج is not آسائن ایبل ٹو ٹائپ ٹیچر ٹھیک ہے آبجیکٹ لیٹرال میں only specify known properties and age does not exist in ٹائپ ٹیچر اس کو میں نے ویسے ٹیچر ٹائپ نہیں دی تھی لیکن اس نے انفرائی کر لی خود دی اس کی ٹائپ آہ سوری سوری یہ already ہے اب یہاں پہ پیچھے ہم نے یہ کام کیا اس کو میں دوبارہ لے آتا ہوں یہاں نیچے لے آتا ہوں یہاں پہ تو دیکھیں student one جس کی یہ تین properties تھی ہمیں teacher one میں assign کرنے دے رہا جبکہ میں ویسے ہی تین properties directly assign کرنا چاہوں as a object literal تو یہ مجھے assign نہیں کرنے دے رہا اب اس میں اس کو یہاں پہ کہتے ہیں fresh object میں اس کو آپ کو ایک example سے سمجھاؤں گا یہاں پہ اس کو کہتے ہیں stale object ٹھیک ہے type script یہ کہتی ہے اگر تو آپ کا object stale object ہے تب آپ اس کو assign کر سکتے ہو اگر آپ کا object fresh object ہے right side کی بات کریں تب آپ اس کو assign نہیں کر سکتے اس fresh object کو object literal بھی کہتے ہیں وہ ہم نے literal پڑے تھے نا types میں union types میں کہ type literals بھی ہوتے ہیں literals کیا ہوتے تھی جن میں ہم value assign کر دیتے تھے directly تو یہ اس میں directly دیکھیں object assign کریں value والا جس میں proper values ہیں وہ object assign کریں تو اس کو object literal بھی کہتے ہیں اس کو fresh object بھی کہیں گے اب اس concept کو digest کیسے کرنا ہے اس کی میں آپ کو ایک example دیتا ہوں اس کی example یہ تو سمجھ آگی type compatibility in case of stale object اور یہاں پہ آ جائے گا ہمارا not compatible in case of fresh object اور object literal اب جو سب سے زیادہ question class میں ہوئے تھے وہ اسی آہ اسی concept کو digest کرنے میں ہوئے تھے تو میں اس کو نا simple سا یہ تو دیکھیں یہ type script اس کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ اگر ہم کسی function کو as a کسی function میں as a object literal پاس کریں نا جیسے یہ function ہے اب یہاں پہ student one accept کر رہا ہے student one کی آپ کو یاد ہے تین properties ہیں جبکہ میں نے function define کرتے ہوئے بتایا ہے کہ دو properties والا object اس میں as a argument پاس ہوگا اب یہاں پہ دیکھیں student one تو accept کر رہا ہے but میں اگر اس کو ایسے لکھوں print name اور object literal کی فارم میں لکھوں اسی object کو میں اٹھاتا ہوں اور اس میں میں directly as a object کر دیتا ہوں اس طریقے سے اب مجھے assign نہیں کرنے دے گا اب مجھے یہ assign نہیں کرنے دے گا concept ہے نا وہ type script یہ کہتی ہے کہ اب یہ دیکھیں مجھے جو ہے نا age وہ نہیں accept کر رہا type script یہ کہتی ہے کہ ہم یہاں پہ تو تین properties والا accept کرے گی still object کے case میں اگر آپ آپ نے تین properties والا object پہلے سے کسی variable میں assign کیا ہے تو وہ function accept کرے گا اس کو اگر آپ object literal کی فارم میں دیتے ہیں وہ اس کو access property کو accept اس لیے نہیں کرے گا کہ وہ access property بگ بھی ہو سکتی ہے access property وہ بگ بھی ہو سکتی ہے تو اس لیے جو object literal کے time پہ access property کی type checking یہ کرتا ہے اب یہ assignment کے time پہ نہیں کرتا object literal کے case میں یہ کیا کرتا ہے access property کی type checking کرتا ہے یہاں پہ اس نے کیا کیا یہاں پہ اس نے access property کی type checking کی اور اس کو پتا چلا کہ یہ میں accept کر رہا تھا teacher کا interface جس میں دو properties allowed تھیں جبکہ یہاں پہ تیسری property ہے اور اس case میں اگر ہم directly variable assign کرتے ہیں directly object assign کرتے ہیں تین properties والا تو تب یہ اس کو allow کرتا ہے اس میں ایک چیز اور بھی type script کا document کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب آپ کوئی variable assign کرتے ہونا let age جب variable assign کرتے ہونا تو type script infer کر لیتی ہے اس کی type اس کی value سے جب میں نے یہاں پہ یہ assign کی نا value age کے variable کو تو type script نے کیا کر لیا اس کی type value سے infer کر لی کہ اس کی value number ہوگی ٹھیک ہے اور اسی طرح سے جب ہم object کو اسی طرح سے initialize کرتے ہیں اس کو value pass کر دیتے ہیں پہلے کسی variable میں جیسے ہم نے یہاں پہ کی ہوئی ہے سٹوڈنٹ میں ہم نے پہلے values اس کو پاس کی ہوئی ہیں وہ یہاں پہ already کیا ہے initialized ہے تو type script نے infer کی ہوئی ہے اس کی types بٹ یہاں پہ جب آپ اس کو as a object literal دے رہے ہو جب directly values دے رہے ہو variable میں assign کرنے کرنے کے بجائے directly values دے رہے ہو تب وہ type script type infer نہیں کر سکتا اس لیے وہ excess property کی type checking کرتا ہے اور اس کو allow نہیں کرتا یہاں تک clear ہے اب میں اس کے بعد ہوں گا fresh object اور stale object پہ وہ concept ہی clear ہو جائے گا یہ میں نے آپ میں نے نا آج کا دن تھوڑا documents پہ لگایا تھا typescript کے تو اس میں جو چیزیں find out کی ہیں میں نے میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ وہ اس طرح سے کیوں allow کر رہا ہے اور اس طرح سے object literal type میں کیوں allow نہیں کر رہا typescript کے documents میں کیا stance لیا گیا ٹھیک ہو گیا اس میں ایک point اچھا یہاں پہ نا ایک point اور بھی ہے کہ آپ اس کو optional property بنا کے بھی آپ اگر دینا چاہیں نا values optional property بنا کے دے سکتے ہیں وہ ہم بعد میں آئیں گے ابھی میں اس کو comment کر دیتا ہوں اور اس کو بھی comment کر دیتا ہوں اب ہم آ جاتے ہیں اپنے واپس concept کے اوپر stale object اور fresh object ہمیں ایک ہمارا ایک menu ہے میرا ice color ہے ٹھیک ہے اس میں میں نے ایک ایک دو تین ice stream جتنی بھی آپ سمجھ لیں ہمیں ایک ایک example لیتے ہیں میرا ice stream ہے جس کی type کیا ہے میں نے اس میں ingredients کیا ڈلیں گے اس میں ہوگا ایک تو milk ہوگا ٹھیک ہے اب type اس کی کوئی بھی رکھ لیں میں صرف سمجھانے کے لیے آپ کو بتا دیں دوسرا strawberry ہوگی ٹھیک ہے اور اس کی type بھی string کریں تیسری اس میں کیا چیز ہوگی اس میں topping ہوگی اس میں topping کوئی بھی ہو سکتی ہے sprinkles جو ہوتے ہیں وہ ہوں گے تو sprinkles کریں گے string کریں اچھا میرا ایک menu ہے ice cream کا ہے ٹھیک ہے اس میں یہ تین چیزیں ہوتی ہیں میں ice stream پہلے سے بنا کے رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہو گیا دو choices ہیں میرے پاس ایک choice میرے پاس یہ ہے کہ میں پہلے سے ice cream بنا کے رکھ لیتا ہوں میں ان customer کو دوں گا جن کو جلدی ہے دوسری option میرے پاس یہ ہے کہ جو customer جس کو جلدی نہیں ہے وہ آ کے ویٹ کر سکتا ہے میں اس کی order پہ ice cream بنا ہوں گا فریش ice cream بنا ہوں گا ٹھیک ہے تو یہ جو stale object اور fresh object کا case ہے نا وہ وہ بھی ایسے ہی ہے اب یہاں پہ آ جاتے ہیں واپس اب میں نے ice cream ایک بنا لی student one کے نعم سے پہلے سے بنا کے رکھی ہوئی ہے ice cream جس میں تین چیزیں ہیں تین properties ہیں اس میں milk بھی ہے strawberry بھی ہے toppings بھی ہے اب میرے پاس teacher کے name کا ایک customer آیا جس کو actual میں دو properties چاہیے تھی milk اور strawberry دو properties والی ice cream چاہیے تھی بٹ چونکہ اس کو جلدی تھی تو اس نے کیا کیا اس نے وہ تینوں والی accept کر لی جو پہلے سے بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس نے fresh نہیں بنوائی اس نے جو stale object ہے وہ accept کر لیا ہے جو پہلے سے ice cream بنی ہوئی تھی جو fresh نہیں تھی اس نے وہ accept کر لی customer نے ٹھیک ہے اب میرے پاس ایک دوسرا آتا ہے student یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں اس کو teacher one نہیں سمجھیں دوسرا customer آتا ہے میرے پاس name کوئی بھی ہوگا اب وہ کہہ کہتا ہے کہ مجھے آپ fresh ice cream بنا کے دے تو میں کیا کروں گا میں جب اس کو fresh ice cream بنا کے دوں گا تو میں یہ دونوں properties اس میں ایڈ کروں گا آہ sorry یہ milk اور strawberry والی ایڈ کروں گا نا صرف اس کا order ہی دو والا ہے وہ دو ہی accept کرتا ہے teacher one دیکھیں دو properties accept کر رہے ہیں نا last name اور first name واپس آ جاتے ہیں تو اس کو دو properties چاہیے milk چاہیے اور اس کو strawberry چاہیے اس کو topping نہیں چاہیے تو میں اگر اس کو topping والی دیتا ہوں بنا کے تو وہ accept کرے گا وہ accept نہیں کرے گا کیونکہ اس کو چاہیے ہی دو تو جب میں fresh ice cream بنا رہا ہوں تو میں کیا کروں گا میں یہ جو access property ہے میں یہ provide نہیں کروں گا جو میرا customer ہوگا fresh ice cream کے case میں اگر میں یہ access property یا topping اس کو provide کرتا ہوں تو وہ اس کو accept نہیں کرے گا تو یہ simple language میں میں نے آپ کو stale object اور fresh object کا concept بتایا ہے کہ stale object جو پہلے سے بنی ہوئی ice cream ہے جو پہلے سے بنا ہوا object ہے اگر اس میں access property ہے تو ہم اس کو اس object کے اس میں assign کر سکتے ہیں جو صرف دو properties accept کرتا ہے جبکہ fresh object کے case میں ہم assign access property والا assign نہیں کر سکتے ایسے object کو جو صرف دو properties وہ accept کرتا ہے یہ stale object اور fresh object کی بات سمجھ میں آگئی کسی کو کوئی اس میں اب doubt ہے تو پوچھیں کیونکہ ہمارا topic almost standard ہے سار یہ چیز سمجھ آگئی ہے اب جو access property ہے اس کو ہم آہ اس کو چھوڑ کیسے دیں گے like اس کے لیے ہم کیا code لکھیں گے اس میں آپ نے آہ narrowing پڑی تھی نا جی آپ اپنی logic بنا کے اس میں narrowing use کریں گے کہ آپ اس کو دیکھیں جو آپ نے یہاں پہ function بنایا ہے نا function تو ویسے بھی access property کو اس میں آپ نے teacher کے interface کا جب function بنایا ہوگا تو دو ہی property use کی ہوں گی نا جو third property ہے نا اس کو وہ undefined میں لے آئے گا تو آپ نے اس میں اپنے function میں logic بنا کے وہ اس undefined کو جو ہے نا اس کو catafor کرنا اس کو کسی طریقے سے سمبھال لیں وہ narrowing کا concept آتا ہے جس میں ایک type of undefined وہ ایک طریقہ کار ہے تو اس میں ہم narrowing کے طریقے سے جو optional جو ایکسس property ہے ایک تو اس کو catafor کر سکتے ہیں دوسرا آپ دیکھیں کہ اس function میں تو پہلے ہی ایکسس property آئی نہیں گئی ہم نے function جب بنایا تھا تو اس میں اس کو use ہی نہیں کر رہے تھے ہم تو کر ہی دو properties والا گئے تھے میں اگر اس کو دوبارہ سے یہاں پہ اگر last name بھی کریں last name کر لیں تو میں میں نے تو بنایا ہی two properties کے case کے لیے تھا یہ function وہ تو میں دکھانا آپ کو مطلب وہ تو ہمارا یہ function ویسے ایکسس property کو accept کر رہا ہے ٹھیک ہے اب جب وہ ایکسس property کو ایکسس کرے گا تو ایک undefined ہمیں ساتھ میں result بھی دے گا تو اس کو ہم کیسے control کرتے ہیں ہم نیرون کے through control کرتے ہیں نیرون آپ پچھلی class میں آہ وہ دیکھ چکے ہیں اچھا دوسرا آہ اس کا ایک اور طریقہ ہو سکتے ہیں جو اوپر آپ ایک وقت کریں گے سر start یہ والا یہاں پہ جو آپ نے console.log یہ سر یہ والا یہ والا جی جی یہ والا اس میں آپ نے جیسے اب first name ہے نا تو اگر جیسے ہماری property ہے اس میں مطلب تین اس میں objects ہیں نا تو اگر ہم اس کو کر سکتے ہیں مطلب جیسے first name and last name دونوں کو ہم call کر سکتے ہیں ایک اٹھا تو مطلب اس سے جو ہمیں ایکسس ایکسس میں جو چیز چاہیے ہوتی ہے اس کو ہم چھوڑ سکتے ہیں جی وہ اس میں آئے گی نہیں وہ undefined میں آ جائے گی اگر آپ اگر میں آپ کا questions جو میں نے understand کی ہے اگر آپ یہ کہنا چاہیے ہوں کہ object.age بھی ہم لکھ لیں میں یہ چاہیے ہوں کہ جیسے اب اگر age کو ہم access میں ہے ہمارے پاس age بہت ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں age نہیں چاہیے تو جو دو دوسرے والے دو objects ہوں گے نا ان کو ہم لکھ لیں گے اور age والے کو چھوڑ دیں گے تو وہ مطلب جو ہمیں چاہیے ہوں گے وہ ہی console.log کر کے دے گا ہمیں جی جی دیکھیں نا یہاں پہ یہ تو پہلی بات تو ویسے ایک بات بتانا چاہا ہوں کہ یہ age تو accept کرے گا ہی نہیں کیونکہ یہ اس کے لئے unknown ہے ہم نے اس کو interface teacher دیا teacher میں یہ age ہے ہی نہیں تو یہ اس کو accept کرے گا ہی نہیں یہاں پہ ایک چیز تو یہ ہوگی دوسری چیز یہ ہے کہ میں اگر اب اس کو یہاں پہ یہی پہ کیا تھا نا میں نے print name کا function initialize کیا تھا میں باقی بند تھے اب میں اس کو کرتا ہوں console.log کو یہ کیا کرتا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں اب اس نے مجھے کیا دیا ہے اس نے دیکھیں student one تھا اس نے مجھے first name دے دیا student one ہمارا کیا تھا یہ تین properties والا first name ریحان last name الہ ایج بھی اس میں تھی سیونٹین اب ایج بھی تو گئی اس function میں لیکن اس نے کیا کیا اس کو ignore کر دیا ایج کا یہاں پہ ایج کا تو ہم کچھ بھی نہیں کر رہے نا ہم صرف انہی دو کو console.log کر رہے ہیں انہی دو properties کو accept کر آہ print کر رہے ہیں miss آہ he said it's clear اوکی شجاعت آپ کا question مجھے نہیں سمجھ آیا گا کسی کو سمجھ آیا ہے تو مجھے بتا دیں کہ یہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں سر still function uses کیا coding میں مجھے سمجھ نہیں آیا کوئی یا تو اس کو ری فریز تک دو آپ شجاعت با یہ میں یہ پوچھوں کہ یہ جو same function fresh object ہے اس کا coding میں پیدا کیوں uses کیا ہے اس کا coding میں uses کیا ہے fresh object کا دیکھو اکثر جو ہے نا function fresh object actually object literals ہیں اکثر ہی function بنتے ہیں تو اس کے argument میں وہیں پہ type کر دیتے ہیں اس کو object کوئی ہے نا وہیں پہ اس کی values ڈال دیتے ہیں وہ پہلے سے variable میں define کر کے اس طرح سے نہیں کرتے ابھی آپ صرف concept پڑھ رہے ہو fresh object کا uses اس کے آپ آگے دیکھیں گے آگے آئیں گے اس کے uses آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ کیسے use کرنا اس کو ٹھیک ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ directly بھی values assign ہوتی ہیں اس میں جیسے آہ add کا function دیکھ لیں اگر add میں ہم directly five اور six دو argument بھی pass کر سکتے ہیں یا دو variable بھی pass کر سکتے ہیں تو یہ different طریقے ہیں اس کے علاوہ کسی کا question ہے تو آگے پھر چلتے ہیں ہم دیکھ دیکھتے ہیں کہ جی جی امید ہے ٹھیک ہو گیا اوکے اب ہم نے یہاں پہ ایک چیز دیکھی تھی آہ آہ یہ میں اس کو اٹھا کر نیچے لے کے آتا ہوں اور آپ سے بسکس اچھ ہوئی تکیں اوبجیکٹ لیٹرل کی کیس میں فریش اوبجیکٹ دوبارہ بتا دیں جی مس رمشہ میں بتا دیں تمہیں دوبارہ آپ میرا آئسکرین کا ادھر سٹال ہے تو آپ آئسکرین لینے میرے پاس آئیں گی آپ کو فریش آئسکرین چاہیے ہوگی تو فریش کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں ابھی آپ کو بنا کے دوں گا میں فریزر میں سے بنی ہوئی تو نہیں اٹھاؤں گا نا ٹھیک ہے تو جو فریش آبجیکٹس ہیں اسی طریقے سے یہ دیکھیں تیچر ون پہلے سے ہمارا ایک تیچر ون یہاں پہ بنا ہوا ہے یہ تیچر ون یہ ہے اس کو میں اگر نیچے لے ہوں تاکہ آپ سائیڈ بائی سائیڈ ہو جائیں اور آپ کو کلیر ہوا ہے یہاں پہ رکھ دے گا یہ تیچر ون کا میرا ایک آبجیکٹ ہے جس کو میں نے یہاں انیشیلائز کیا اس کا ویریبل کیا ہے سوری یہاں پہ سٹوڈنٹ ون کرنا تھا میں سٹوڈنٹ ون لے کے آنے میں چاہتا ہوں ریلی سوری میں اس کو پہلے لکھیں یہاں پہ میں ایک آبجیکٹ بنا رہا ہوں سٹوڈنٹ ون کے نیم سے جس کا انٹر فیس سٹوڈنٹ کا ہے اور اس میں تین پروپٹیز ہیں فرسٹ نیم، لاسٹ نیم، ایج ٹھیک ہے یہاں پہ تو یہ ایزا فریش آبجیکٹ ہے نا فریشلی میں اس کو بنا لیا میں نے ایدھر اب اس کو بنا کے میں نے سٹوڈنٹ ون میں اب یہ سٹوڈ ہو گیا اب اس کے بعد اس لائن کے بعد میں اس کو جہاں پہ بھی یوز کروں گا نا تو یہ ایزا سٹیل آبجیکٹ آئے گا یہ فریش نہیں رہے گا رائٹ سائیڈ میں ہمیشہ آپ نے دیکھنے یہاں پہ اب میں اس کو یوز کر رہا ہوں سٹوڈنٹ ون میں اس کو اسائن کر رہا ہوں ٹیچر ون کو تو یہ کیا ہے اس ٹائم میرا سٹیل آبجیکٹ ہے ٹھیک ہے اب اگر میں ایسے کرتا ٹیچر ون کو سیم سٹوڈنٹ ون والی ویلیوز دیکھو یہ ہی میں اٹھا کے دیتا ہوں میں یہ ہی ویلیوز اٹھاتا ہوں اور یہاں پہ ٹیچر ون کو دے دیتا ہوں یہاں پہ میں ٹیچر ون کو یہ دے دیتا ہوں یہ سیم ویلیوز جو میں نے اوپر ویریبل میں ڈیزائن ڈیزائن یہ سیم ویلیوز میں نے دی ایج بھی فرس نیم لاس نیم اب یہاں پہ مجھے نہیں اسائن کرنے دے گا ٹھیک ہے کیوں اسائن نہیں کیوں اسائن نہیں بیٹی تھی میری وہ میری کوپی کر گئی تھی میں یہاں پہ کیوں اسائن نہیں کرنے دے گا ان ویلیوز کو یہ جہاں پہ ایز ایفی کاری ایفی آبچکٹ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں نئی چیز کری تھی کر رہی ہومون یہاں پہ میں نئی آئس رم بنا رہا ہوں لگی اور آپ کو تو چاہئیے دو پرابرٹیز کے ساتھ تو وہ تو آپ کو ڈیسٹیبیل نہیں ہی chamber مlv آئس رم Instead نہیں ہو گی تو اس لیے جب آپ آس آ فریش آبجیکٹ آسائین کرتے ہیں نا ویلیو تو وہ کیا کرتا ہے ایکسس پروپٹی ایکسپٹ پھر نہیں کرتا سٹیل آبجیکٹ کے کیس میں وہ ایکسس پروپٹی جو ایج تھی وہ ایکسپٹ کر لیتا ہے جبکہ فریش اوبجیکٹ کے کیس میں وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا ایکسیس پرپرٹی کو ٹھیک ہے یہی کام فنکشن میں بھی ہوتا ہے فنکشن میں کیا ہوتا ہے اوپر میں نے آپ کو پرنٹ نیم سٹوڈنٹ ون اب اس سے ایکچلی یہ پہلے چلا گیا ہے نا اگر اسی طرح سے میں پرنٹ ون میرا فنکشن کہیں چلا گیا ہے یہاں پہ اب میں نے یہاں پہ اس کو ایزا سٹیل اوبجیکٹ دیا ہے تو یہ ایکسیپٹ کر گیا اس کو یہاں پہ مجھے اس کو انکمنٹ کرنا پڑے گا یہاں پہ وہ ایکسیپٹ کر گیا دیکھیں ایزا سٹیل اوبجیکٹ تین پرپرٹیز ایکسیپٹ کر گیا ہے جس میں ایج ایکسیس پرپرٹی تھی جبکہ اگر میں اس کو ایسے کرتا ہوں کہ میں نیا فرسٹ نیم ٹھیک ہے اس کو میں دے دیتا ہوں ریحان اور اب میں یہ فریش اوبجیکٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے لاسٹ نیم اس کو میں آ کرتا ہوں الگر اب دیکھیں دو دو پروپٹیز ایکسپٹ کر گیا جیسے ہی میں تھرڈ پروپٹی لکھوں گا تو یہ کیا کر دے گا اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گا اگر آ جائے گا کیوں رہے گا یہاں پہ مینشن ہے اوبجیکٹ لیٹرلز میں اونلی سپیسیفائی نون پروپٹیز اب اس کے لیے ایج نون پروپٹی نہیں ہے ٹھیک ہے اوبجیکٹ لیٹرل میں اونلی اب اوبجیکٹ لیٹرل اور اس کو فریش اوبجیکٹ ایک ہی بات ہے ایج اس کو ہم نے ٹائپ چلیں گریڈ اوکے اب یہاں پہ ایک اسی کو کونٹیلیو کر لیتے ہیں اب پرابلم یہ ہے کہ ایز اوبجیکٹ لیٹرل اگر ہم چاہیں کہ یہ ہماری ایج والی پروپٹی کو بھی ایکسپٹ کرے تو کیا کریں گے ہم اینی آئیڈیا یہاں پہ ہم آپشنل پروپٹیز یوز کرتے ہیں آپشنل پروپٹیز کا ویسے بتا دیتا ہوں یہ یہ کوسٹن مارک کولن سے پہلے جو ہونا اس کو آپشنل پروپٹی کہتے ہیں کی کہ اب ہم ایک بناتے ہیں سر یہ کہہ سکتے ہیں کہ سٹیل میں ایک پروپٹی ایکسس میں ہوگی ہاں سٹیل اوبجیکٹ میں اگر نہیں یہ کہہ نہیں سکتے اگر ہوگی تو وہ اس کو کر دے گا اگر اس کو اس میں ایکسس پروپٹی ہوگی نا سٹیل اوبجیکٹ کی کیس میں تو وہ اس کو آسائن کر سکتا ہے کر دیتا ہے ایکسس پروپٹی فریش اوبجیکٹ کے کیس میں وہ آسائن نہیں کرتا ایک نٹ دے گا سٹیل یہی تو ہم بات کریں نا سٹیل اوبجیکٹ یوز کرتے ہوئے نہیں اگر آئے گا نا دیکھیں ہم نے فنکشن میں بھی سٹیل اوبجیکٹ یوز کیا فنکشن کہاں پہ بنایا تھا میں نے بھی یہاں کئی فنکشن بنایا تھا نا ہم نے یہاں نیچے فنکشن بنایا تھا یہاں ہم نے کہیں پہ شروع کیا ہے اس کو تو ختم کرنے یہ نہیں چاہیے اب بہت زیادہ وہ ہو گیا اوپر نیچے چیزیں میں نے شاہد وہ اچھا یہ ایسے کر لیتے ہیں پوٹ نیم یہ فنکشن تھا نا ہمارا اب میں اس کو یہ سٹوڈنٹ وان دے رہا ہوں جس میں تین پروپرٹیز ہیں ایک ایکسس پروپرٹی ہے اب یہ ایزا سٹیل اوبجیکٹ اس فنکشن میں آرگومنٹ ایزا سٹیل اوبجیکٹ جا رہا ہے ایزا اوبجیکٹ لیٹرل یا فریش اوبجیکٹ نہیں جا رہا تو اب یہ اس میں ایکسس پروپرٹی جو ایج ہے وہ ایکسیپٹ کر رہا ہے یہ فنکشن بھی ایکسیپٹ کر رہا ہے اور اس کو ہمٹ تو آہٹیچر کے ایریول میں آہٹیچر کے اوبجیکٹ میں بھی ایساین کمپاپا رہے ہیں جبکہ as a fresh اوبجیکٹ یہ اس کو ایکسس پروپرٹی کمسیڈائی کر رہا ہے اور اس کو آسائن نہیں کرنے دے گا ٹھیک ہو گیا ہے اوکے اب ہم ایک فنکشن بناتے ہیں پرنٹ نیم ٹو کے نیم سے اور اسی کو میں کاپی پیسٹ کر لگتا ہوں سیم اطام دلکھیں یہاں کہیں بنایا تھا یہی فنکشن اٹھاتے ہیں نیچے آ جاتے ہیں اس کو کاپی پیسٹ کر لگتا ہوں پرنٹ نیم ٹو یہاں پہ اب ہم کیا کرتے ہیں اوبجیکٹ اس کو سائن کر دیتے ہیں سٹوڈنٹ اب دیکھیں یہاں پہ ایک اور کام کرتے ہیں اوبجیکٹ ڈاٹ ایج بھی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو ہمارا فنکشن ہے اب کتنی پروپرٹیز ایکسپیکٹ کر رہے تین پروپرٹیز اوبجیکٹ سے ایکسپیکٹ کر رہے کیونکہ ہم نے سٹوڈنٹ انٹر فیس دیا ہے اور ہمارا سٹوڈنٹ انٹر فیس ایک بار دیکھیں اوپر جاتے ہیں یہ ہمارا سٹوڈنٹ انٹر فیس یہاں پہ ہے پرس نیم لاس نیم اور ایج صحیح میں اس کو یہاں پہ کامنٹ کر دیتا ہوں اور اس کو نیچے لے آتا ہوں کیونکہ یہ ہمیں ریپیٹیڈلی یوز کرنا ہے بار بار اوپر جائیں گے تو وہ تنگ کرے گا اوکے چلے اب میں نے ایک فنکشن بنایا اور اس میں میں نے ایز این آرگومنٹ میں نے بولا ہے کہ جو اوبجیکٹ ایز ای آرگومنٹ آئے گا اس کی ہے اس کا سٹوڈنٹ والا ہو یعنی یہ تین پروپٹیز اس کو چاہیے اب کیا ہوگا اگر میں کوئی دو پروپٹی والا اگر میں اس میں اوبجیکٹ ڈالتا ہوں تو کیا ہوگا وہ دیکھتے ہوں کونسا ٹیچر ون تھا ہمارا یہاں پہ کیا اگر کیا ہوگا آرگومنٹ آف ٹائپ ٹیچر is not assignable to parameter آف ٹائپ سٹوڈنٹ پروپٹی ایج is missing دیکھیں پروپٹی ایج is missing in type teacher but required in type student یہ کہہ رہا ہے کہ ٹیچر ون جو ہے نا یہ ٹائپ ٹیچر والی ہے جس میں صرف دو پروپٹیز ہیں پرس نیم اور لاس نیم جبکہ جو آپ نے فنکشن بنایا ہے وہ اس کو تین پروپٹیز چاہیے ہیں پرس نیم لاس نیم اور ایج تو یہ assign ہمیں نہیں کرنے دے گا اب یہ چاہے stale object ہے یا fresh object ہے یہ ہمیں assign اس function میں نہیں کرنے دے گا تو اس کا یہاں پہ concept آتا ہے optional property یہاں پہ آتا ہے optional property اب اگر میری جو age ہے یہی گڑھڑ کر رہی ہے نا teacher one کو یہ نہیں accept کروانے دے گی تو اگر میں اس کو optional کرلوں گا یہ question mark ڈال کے تو اب کیا ہوگا یہ function teacher one کو بھی accept کرے گا as an argument اور ہم اس پہ بھی اب اب یہاں پہ ایک مزے کی بات آپ نے دیکھنی ہے میں اس کو console.log کرتا ہوں یہاں پہ آئے گا کیا یہاں پہ undefined آنا چاہیے آتا ہے let's see ابھی آتا ہے کہ نہیں کہیں اور console.log تو نہیں ہے اس کو میں یہ ہے اس کو بھی چاہے میں ویسے وہ console.log کی ضرورت نہیں تھی وہ already function میں ہے وہی چاہیے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ undefined آ گیا یہ undefined کیوں آیا کہ یہ age کی teacher one نے تو age supply کیا ہی نہیں optional property تھی نا تو اس میں تو تھی نہیں وہ property تو یہ دو values ہماری print ہو گئیں but یہ ہماری جو age میں کیا آ جائے گا undefined آ جائے گا کیونکہ اس میں کوئی value ہی نہیں آئی تو اس کو ہم کیا کیسے control کرتے ہیں یہاں پہ ہم پھر جب اپنا function بناتے ہیں یہاں پہ بھی narrowing کا concept use کرتے ہیں if age is equal to undefined تو ہمارے یہ والے دونوں کام ہو else یہ تینوں کام ہو کہتے ہیں تو بنا کے دکھا دیتا ہوں if age type of age آئے گا نا چلیں age سے کم تھی مجھے شاید اس میں کھا جائے گا undefined type of age sorry object dot age اگر میرے پاس وہ undefined ہو تو مجھے صرف یہ دو properties چاہیے یہ دو کاموں اور else کیا ہو else else میں تو وہ ہوگی نا اس میں آ جائے گی else میرے پاس یہ تینوں کام ہونے چاہیے تو اس طرح سے آپ narrowing کر سکتے ہیں اس کی اپنے اب اس کو چیک کرتے ہیں کہ ابھی بھی undefined آ رہا ہے یا نہیں یہ دیکھیں اب undefined نہیں آئے گا ٹھیک ہے اب اس میں اگر ہم اب teacher one کی جگہ student one پاس کریں گے تو ہمیں یہ third value بھی دے دے گا اس نے ہمیں third وہ دے دی تو یہ clear ہے guys یہاں پہ کوئی optional property کا concept آپ کو clear ہے اب مجھے نا ایک index signature بھی کروانا ہے آپ کو کسی کا کوئی question اسمان ڈاللہ اسمان ڈاللہ اسمان ڈاللہ اسمان ڈاللہ یہ 17 کیا آیا یہ age آئی miss larib یہ age آئی یہ آئی یہاں سے student one اسمان ڈاللہ یہاں سے دیکھیں student one کی values کیا ہیں student one ہمارے پاس کیا تھا age بھی تھی یہ میں نے اوپر mention کیا ہے یہاں پہ تو کمنٹ کیا ہے لیکن اوپر ہے اس میں ایک property تھی age والی مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کیسے آیا یہ کیسے آیا یہ تو اس کی property ہے نا یہ تو ہم اس کو print کروا رہے ہیں اس میں student میں property ہے تو وہ object.age property کو کیسے access کرتے ہیں جی افتخار صاحب سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جیسے ابھی ہم نے student میں تو یہ تینوں چیزیں print کروا لیے first name last name اگر ہم ہم بیسیل کرنا تو یہ چاہ رہا تھا کہ ہم teacher میں یہ تینوں چیزیں print کروانا چاہ رہے تھے teacher جو age accept نہیں کر رہا تھا وہ کروانا چاہ رہے تھے وہ ہم کیسے کریں گے کہ teacher age accept کریں کہاں پہ teacher age یہاں پہ اسی میں اگر میں teacher نہیں teacher دیکھیں age accept کیوں کرے گا teacher one میں تو age ہے ہی نہیں میں ایک منٹ اوپر آئیں میں آپ کو نا یہ teacher one کی value دکھاتا ہوں اس میں کیا تھا first name last name یہ دو ہی چیزیں ہیں اس میں دو properties ہیں تو اس میں تو age ہے ہی نہیں یہ teacher one میں تو اسی لئے اس نے وہ دو print کروائیں ہیں student one میں تین properties تھی تو تین print ہو گئیں ہم نے یہ اوپشنل property بنا کے نا student کی یہ اوپشنل بنا کے ہم نے دونوں کام چلا لی ہیں دونوں کام ہو جائیں گے ہمارے سر اگر stale object کو دوبارہ values assign کریں تو کیا اس object کو fresh object کہیں گے یا stale ہی رہے گی اب آپ اس کو اگر use کرتے ہو نا دیکھیں stale object جو ہے نا وہ جی 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 افتراک صاحب آپ میں آپ سر student میں تو ہم نے assign کر دی تھی نا کہ اگر اس کو تو ہم اگر optional نہ بھی کرتے تو وہ دیا سکتا تھا کہ نہیں دیتا تھا کیسے دیتا تھا اب read only property read only property جس یہی ہے کہ جیسے اس کی example میں آپ کو ایسے دیتا ہوں نیچے آجائیں کسی type پہ یہ sometimes ہوتا ہے کہ آپ database میں آپ print کروانا data اپنا print کروانا چاہتے ہیں آپ اپنا database میں اپنا ڈیٹا بھیجنا چاہتے ہیں تو اس میں database میں کوئی یونیک نمبر تو ہوتا ہے نا database کا ڈی ہو گیا اب وہ ڈی ایسا ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ کوئی change نہ کر سکے جیسے یہ میرا کہ تیچر میں last name بھی change ہو سکتا ہے first name بھی reassign ہو سکتا ہے تو اس میں اگر میں کوئی بھی ایسی چیز کوئی property ایسی read only کر دوں read only کر دوں number read only id just my one two three اس میں نہیں کرنا read only کوئی کرنا تھا یہاں پہ میں اس پروپرٹی کو read only کر سکتا ہوں اس سے کیا ہوگا کہ اس پروپرٹی کو میں change نہیں کر سکتا اس پروپرٹی کو میں change نہیں کر سکتا اب میں اس کی ایک چھوٹی سی example دیتا ہوں پھر ایک last جو question تھا تی ایسی والا اس پر آئیں گے اور پھر class کو end کریں گے آہ کنسول ڈوٹ log دے اچھا teacher ون ڈاٹ last name is equal to ہماد میں اس کو کیا کر سکتا ہوں میں last name teacher کا عبداللہ سے ہماد reassign کر سکتا ہوں اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں ڈی کر سکتا ہوں یہ سیمپل سا concept ہے یہ use cases کا میں نے آپ کو بتا دیا strength four five three four five six یہ مجھے کیا کہا ہے cannot assign to ID because it is a read only property read only property کو آپ value reassign نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں جو question پوچھا تھا ٹی ایس سی والا کرامت نے وہ اس کا یہ simple answer یہ ہے کہ جب ہم اس module use کرتے ہیں تو ہماری جو ایک پہلے دو تھوڑا سا فرق دیکھ لیں دونوں میں difference کیا ہے ٹی ایس سی اور file name جیسی یہ آہ میں trans file کے ٹائم پہ ٹی ایس سی اور file name لکھ رہا تھا zoom.ts ٹھیک ہے اب اس ٹی ایس سی سے کیا کرتا ہے یہ صرف اسی specific file کو وہ کرے گا لیکن جب میں اکیلی ٹی ایس سی کی command use کرتا ہوں تو یہ کیا کہتا ہے compiler کو کہ compilation کے لیے جو ٹی ایس config کی file ہے اس کی configuration کو چیک کروا سیمپل یہ دونوں میں difference ہے ہم اس module میں آپ کو یاد ہے ہم ٹی ایس config کی configurations change کرتے تھے compiler کی بھی یہاں پہ اوپر آ جائے اگر module اس module کرتے تھے target ہم یہاں پہ کر دے تھے اور module resolution change کرتے تھے تو ٹی ایس سی command ٹی ایس config میں جو پھر compiler کی جو options ہوتی ہیں جو اس کے حساب سے پھر compiler trans compile کرتا ہے پھر module کو اور ٹی ایس سی سے سارا module جو ہے وہ compile ہوتا ہے یعنی اس folder میں جتنی بھی ڈاٹ ٹی ایس کی files ہیں وہ trans compile ہوں گی ٹھیک ہے یہ difference ہے read only property read only property کرامت آپ کو یہ ٹی ایس سی clear ہے میں آگے چلوں وہ repeat کر دوں read only property clear ہے تو بتا دیں کہ ٹی ایس سی کی command use کی جاتی ہے کہ ہم compiler کو بتائیں کہ آپ compilation کے لیے ٹی ایس config کی فائل میں جو settings ہیں ان کو آپ ان کو ہم refer کرتے ہیں کہ آپ ان کو دیکھو اس کے مطابق trans compile کریں اور اس module کے case میں ہم ٹی ایس سی کی command سے کرتے ہیں پرا module trans compile کرتے ہیں اگر ہم اس module کے case میں صرف single file name سے کریں گے تو وہ ہمیں error دے دے گا کیونکہ اس case میں compiler ٹی ایس config والی configuration use نہیں کرے گا اب یہ میرا module جو ہے نا اس time پہ یہ والا جو module ہے یہ common js کا module ہے یہاں پہ میں ٹی ایس سی کروں یا میں ٹی ایس سی file name کروں دونوں cases میں کوئی problem نہیں آئے گا کیونکہ میں نے ٹی ایس config کی جو settings ہیں وہ default setting ہے تو اس لیے میرا ابھی ٹی ایس سی لکھنے سے یا ٹی ایس سی file name لکھنے سے کوئی problem نہیں آئے گا ٹھیک ہے اب کرامت آپ شاید بھاگ گئے ہو تو آپ کا میں نے answer دے دی ہے percent کا اور آپ احمد شاہ آپ read only property جو ہے نا آپ نیچے گھنائیں uncomment کرتا ہوں read only property کو آپ صرف read کر سکتے ہو آپ rewrite نہیں کر سکتے آپ اس کو reassign نہیں کر سکتے اب میں نے یہاں پہ ڈی کی جو ہے ڈی کی property اس کو read only کر دی ہے اور اس کو میں نے value دے دی ہے 123 اسی طرح سے last name جو ہے عبداللہ ہے عبداللہ کو میں نے یہاں پہ کیا کیا reassign کر دیا حماد ٹھیک ہے جب میں نے id کو reassign کرنے لگا three four five six پہ one two three سے three four five six پہ کرنے لگا تو مجھے error آ گیا cannot assign to id because it is a read only property اس کا use case میں نے یہ بتایا تھا کہ جب databases میں آپ unique id دینا چاہتے ہیں اپنی ایک entry کو تو اس cases میں آپ read only کرتے ہیں تاکہ ایک object کو آپ نے جب یہ assign کیا ہے تو کوئی اس کو change نہ کر سکے اس کا ڈی نہ change کر دیں تو آپ کا جو database ہے اس میں گڑھ بڑھ آ جائے گی آہ کلیر ہے کوئی اور پسٹن ہے تو پوچھیں otherwise sign off